یہ بتائیے گا کہ ریکاوری کے معاملات شروع ہوتے ہیں ظاہر ہے جب آپ قرضے کی بات کرتے ہیں تو پھر ریکاوری کا بات بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے تو جب بینک اگر کوئی جس نے اس عارف نے لون لیا ہے چاہے وہ کارپیٹ سیکٹر ہے چاہے وہ عام انڈویجول ہے اس نے اگر کوئی لون بینک سے لیا ہے اور وہ اس کو ادائیگی میں پرابلم ہے وہ نہیں کر پا رہا تو اس صورت میں بینک کے پاس ریکاوری کے کیا اختیارات موجود ہیں ایک تو بینک کے پاس without going into the litigation ایک option موجود ہے under section 15 کہ وہ straight away جنسی بھی اس کے پاس security ہے جو پلج کی ہے پلج کی ہے ایدھر مورگیج ہے ایدھر سیکیورٹی ایدھر سیکیورٹی اس کو وہ سیل آؤٹ کر سکتا ہے بات نوٹ straight away اس چیز نہیں ہے اگریسی ایکشن ہی لے سکتا ہے اس کے لئے بھی ایک پرسیجر اڈاپٹس کو کرنا پڑے گا اس سب سے پہلے جو دیفولٹر ہے اس کو نوٹس دینا پڑے گا اور اگر وہ اس کے within the given time period پیمنٹ نہیں کرتا سو اس کے بعد ایک آڈیٹر سے ان کو اس کی ویلویشن کروانی پڑے گی ساری اپنی جتنی بھی سٹیٹمنٹ وغیرہ ہیں ان کو آڈیٹ کروانا پڑے گا اور لیابیلیٹی ڈیٹرمنٹ کروانا پڑے گا یہ سارا کچھ وہ کوئی کورٹس کو انوال کیے بغیر 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 یہ ایکسٹریم اختیارات نہیں ہیں ایکچیلی یہ ایکسٹریم اختیارات نہیں ہیں یہ لاؤ چونکہ بینکس کو اختیار دے رہے یہ لاؤ چیکس اگر اس کے کوئی چیز کلاب ازی ہے تو یہ لاؤ کب سے موجود ہے یہ لاؤ دو زارے کے ایکٹ سے موجود ہے یہ پہلے چیلنج ہوا تھا اسے کوٹس نے نلن وارڈ دیکلیر کر دیا تھا ہائی کوٹ نے اور اس پرنسپل کی بیسز کے اوپر کہ نو ون کین بی اجج این اٹس اون کیس اس کے اوپر کیا تھا ہوا اس طرح کہ اس کے اندر ڈریکشن دی گئی کہ نئی قانون سازی کی جائے تو پھر فینانشل انسٹیٹوشن ریکوری آف فینانسز رولز دوہزار اٹھارہ جوانا وہ بنایا گئے تھے جس کے اندر نے ایک پروسیجر دیا گیا کہ کوئی بھی چارٹڈ اکاؤنٹ جس کو جو بینک کے پینل پہ نہیں ہیں یا ایٹلیس پچھلے تین چار سال سے اس کے پینل پہ نہیں ہیں آؤٹسورسٹ جی جی بلکل آؤٹسورس ہوگا وہ پہلے لائیبلیٹی کو ڈیٹرمنن کرے گا اندر بیسز آف ڈاکیمنٹ یہ بھی بتائیے گا کہ اس پروسیس دیورنگ جس پروسیس جب وہ آپ کی پروپرٹی سیل کر رہا ہو بینک تو اس پروسیس کے درمیان آپ سٹے بھی لے سکتے ہیں بلکل کوٹس پہ جاتے ہیں آپ سٹے لے لیتے ہیں سکشن نائن جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں سکشن نائن پاور دیتا ہے اس کو کسٹمر کو بھی اور بینک کو بھی اب سکشن نائن میں جا سکتے ہیں اگر وہ رولز جو ہیں ان کو وہ وائلیٹ کرتے ہیں یا ایکٹ جو ہے اس کی کسی شئے کو وہ وائلیٹ کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میرے اگینسٹ اتنی پیمٹ جو ہے وہ نہیں منتی بینک جو ہے وہ آر بیٹریری اماؤنٹ جو ہے وہ زیادہ بنا رہا ہے تو وہ آہ بینکنگ کوٹ میں جا سکتے ہیں کوسٹ او فنڈ کی جو ڈیٹرمنیشن ہے نا عام طور پہ اس چیز کا فائدہ لیا جاتا ہے کیونکہ کوسٹ او فنڈ سیکشن تھری کے اندر جو بتائی گئی ہے نا یا جو مارک اپ بیونڈ کانٹریکچول پیریٹ ہے یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ بینک بینک کے خلاف سٹے مل سکتا ہے آپ نے مارک اپ اور مارک ڈاؤن کے بات کی ایک تو اس کا بھی ڈیفرنس بتائیں تاکہ ہم ناظرین کو بتا سکیں انٹرسٹ اور مارک اپ میں کیا فرق ہے انٹرسٹ اور مارک اپ میں سمپل فرق یہ ہے جو کنونشنل بینکنگ ہے نا اس میں یہ ورڈ انٹرسٹ یوز ہوتا ہے اور ہمارے یہاں پر بھی انٹرسٹ جو ورڈ یوز ہوتا ہے نا اس کے لیے عام طور پہ یہ سودھ ہی ہوتا ہے مارک اپ جو ہوتا ہے نا مارک ڈاؤن یا مارک اپ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح بھی میں نے بتایا کہ وہ ایگریمنٹ میں راو مٹیریل لکھ دیتے ہیں پیسہ تو کموڈیٹی نہیں ہے پیسے کی نفس سے ہی کوئی ویلیو نہیں ہے گوڈز کی ویلیو ہیں تو پہلے تو بارٹر سسٹم ہوتا تھا جس کی وجہ سے آپ گوڈز کے ذریعے سے ایک دوسرے سے ایکسچینج کر لیتے تھے تو یہی چیز ہے کہ مارک اپ بڑی صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص مطلب گاڑی لیتا ہے اور بینک سے فائنانس کرواتا ہے اور اسے ایکسات نہیں دی جاتی تو ہمیں اب مهمی طور پر دیکھتے ہیں کہ بینک جو ہے وہ اگر آپ دو یا تین مہینے کی کیس نہیں دا کرتے تو بینک کہیں سے بھی آپ کی گاڑی لے جاتے ہیں ان کے پاس ایک ایکسٹرا کی ہوتی ہے ٹریکر لگا ہوتا ہے آپ کی گاڑی لے جاتے ہیں آپ کو بتائے بغیر آپ کو انفارم کیے بغیر اس حوالے سے کوئی ریبیڈی ہے ایک تو جو فائنانس ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں وہ بینک جو ہے اس نے اپنے آپ کو سیو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ دو مہینے یا تین مہینے کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ پے نہیں کریں گے تو بینک کے پاس ڈریکٹ ریکاوری کی پاور جو ہے وہ لے سکتے ہیں اگر کوئی ایسی کسولڈ ریزنز ہوتی ہیں کسٹمر کے پاس کہ جی میں کچھ سرکمسٹانسز جو ہے اس کے بیانڈ کنٹرول ہوتی ہیں اس وجہ سے میں وہ اماؤڈ جو ہے وہ پی نہیں کر پا رہا ہوں تو وہ بینکنگ کورٹ میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے ٹائم جو ہے اور اس کو ٹائم مل جاتا ہے اور اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں جیسے سٹے پیریڈ ہوتا ہے سٹے نوٹس ہوتا ہے تاکہ آپ کو محلت مل جائے جی ہمارے ساتھ ہیں آج پرگرام کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے ساتھ ہے مستر سلمان احمد اسلام لیکم سر اس کے ساتھ ہمارے ساتھ سوہیل شویب اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے مستر بھٹیچ صاحب جو کسی نے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے اسلام لیکم سر ویلکم طفل وکیل آن لائن سر سب سے پہرے ہم بات کریں گے بینکنگ ستم کی بینکنگ لارز کی بات کریں تو سوہیل صاحب میں چاہوں گی کہ آپ نظر سانی کریں یہ بتائیے اسلامیک بینکنگ سسٹم اور کنونشنل بینکنگ سسٹم میں کیا فرق ہے دیکھیں اسلامیک بینکنگ سسٹم اور کنونشنل بینکنگ سسٹم میں جو بیسک ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ انڈر اسلام کیونکہ جو پیسے یا منی ہے it's not a commodity تو جو اس پیسے کے اوپر پیسہ جو ہے اس کو سودھ کہا جاتا ہے ایک عام لفظ میں عام فہم میں سمجھا رہا ہوں جو زر کا کاروبار تو اس کے اندر جو کنونشنل بینکنگ ہے کیونکہ کنونشنل بینکنگ پیسے کو یا منی کو کسی کیش فارم میں ہو تو اس سے وہ commodity مانتے ہیں تو یہ ایک بیسک ڈیفرنس ہے کنونشنل بینکنگ میں اور اسلامیک بینکنگ میں اب اسلامیک بینکنگ میں let's suppose اگر ہم بات کریں مشارکہ کی یا شراکتداری کی تو اس کے اندر ایک مشارکہ فیل فیہ ہے اور ایک مشارکہ فیل ملک ہے یعنی کہ اب اس کو let's suppose ایک بندے نے آپ کے ساتھ کوئی بھی چیز partnership میں خریدی ہے اب وہ پیسے کی commodity نہیں رہ گئی let's suppose 10% جو ہے نا وہ investment کی ہے customer نے اور 90% جو ہے نا وہ investment کی ہے bank نے financial institution اب اسے کہتے ہیں diminishing partnership اس کے اندر جو 90% ہے کیونکہ اب وہ convert ہو گیا into مثلا گاڑی میں یا کسی بھی اور goods میں اب اس کی جو پیسے ہیں اس کے اوپر charge کرنا ہے نا جسے ہم mark up کہتے ہیں mark up تو وہ charge کیا جا سکتا ہے تو Islamic banking جو ہے نا وہ they shelter behind this ideology کہ آہستہ آہستہ پھر جو 90% اب اس کے اندر let's suppose اس نے invest کیا ہے to take an example 100,000 جی جی اب وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ 150,000 بھی لے سکتا ہے ٹھیک 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 اب اس کی جو جو repayments ہوگی نا وہ 150,000 کے ساتھ ہوتی جائے گی اب آہستہ آہستہ اس کی شراکتداری جو ہے نا اس کے اندر customer کی جیسے جیسے وہ pay کرتا جائے گا installments وہ increase ہوتی جائیں گی تو یہ ہے Islamic جبکہ conventional banking کے اندر ہم دیکھتے ہیں running finance یا term finance جو قرضے دیے جاتے ہیں ان کا جو ہے نا یہ concept ہے let's suppose آپ کو ایک limit allow کر دی گئی ہے اس limit کی حد تک آپ اس میں سے withdraw کر سکتے ہیں آپ جتنی amount withdraw کریں گے اس پہ وہ آپ کو markup charge کریں گے اور different income markup charges ٹھیک بالکل بالکل ان کا system جو ہے نا وہ اس لحاظ سے different ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک